اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 506 کے بارے میں دھارہ 506 یہ دھارہ 506 کب لگائی جاتی ہے دیکھیں اسے criminal intimidation بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی کو دھمکی دیتا ہے کسی کو کسی بھی پرکار کی اگر کوئی دھمکی دیتا ہے جیسے نورمل ہم دھمکی دیتے ہیں اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے یا بحث بازی ہو جائے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا یا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تو ایسی دھمکی دینے بھی جو ہے اپراد کی شرینی میں آتا ہے اگر تو کوئی کسی کو نورمل ایسی دھمکی دیتا ہے تو اس میں سزا الگ ہے لیکن اگر کوئی گمبھیر دھمکی دیتا ہے تو پھر سزا بڑھ جاتی ہے دیکھیں کسی کو نورمل درانا دھمکانا تو اس میں دھارہ تو یہی لگے گی 506 IPC کا سیکشن لگے گا لیکن اگر کوئی کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دیتا ہے جان سے مارنے کی دھمکی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا یا میں تجھے زندہ جلا دوں گا یا کسی کو گمبھیر چوٹ پہنچانے کی کوئی دھمکی دیتا ہے کہ میں ترین ہڈیاں توڑ دوں گا یا کسی بھی طریقے سے جا کے کسی کی پروپٹی کو آگ لگانے کی دھمکی دیتا ہے کہ میں ترے گھر کو آگ لگا دوں گا یا کوئی کسی مہلہ کے اوپر کوئی غلط طریقے سے چھیڑ چھڑ کرنے کی دھمکی دیتا ہے یا کچھ بھی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو پھر یہ گمبھیر معاملہ بن جاتا ہے تو اس میں سزا الگ ہے تو دھارہ پانسو چھے کیوں لگائی جاتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں سزا کا پرابدھان کیا ہے دیکھیں اس میں سزا جو ہے دو سال سے لے کے سات سال تک کی سزا کا پرابدھان ہے دو سال اگر کوئی نارمل دھمکی دیتا ہے چھوٹی موٹی دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں لیکن اگر کوئی کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے جان سے ہی مار دوں گا یا کسی کی پروپٹی میں آگ لگانے کی یا کوئی اور گمبھیر چوٹ پہنچانے کی یا کسی مہیلہ کے ساتھ کوئی غلط ٹپنی کرتا ہے اور اس کو دھمکی دیتا ہے تو سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر جرمانہ ہو سکتا ہے یا تو یہ سزائیں ہو سکتی ہیں یہ کوٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یا اس کو صرف جرمانہ ہی کرنا ہے یا پھر یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک بیلیبل آفینس ہے بیلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ جمانتی افراد ہے مطلب جس پر ایف آئی آر ہوتی ہے اس کی جو جمانت ہے وہ پولیس ٹیشن میں ہی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں بیلیبل آفینس کوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ نون کاغنی جیبل ہے نون کاغنی جیبل مطلب پولیس کو جس پر ایف آئی آر ہوئی ہے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت پڑے گی بینہ وارنٹ کے پولیس اس کو اریسٹ نہیں کر پائے گی اس کو بلا جاتا ہے نون کاغنی جیبل جو صرف کاغنی جیبل ہوتے ہیں اس میں پولیس کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مطلب یہ تھوڑا کم سیریس اپراد ہے اور یہ کمپاؤنڈیبل بھی ہے کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سمجھ ہوتا وادی ہے اگر دونوں پارٹیاں راضی نامہ کرنا چاہیں تو راضی نامہ کر کے ایف آئی آر کو ختم کروا سکتی ہیں کیس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ٹرائل ہے یہ جیم آئی سی کی عدالت میں چلتا ہے جو لور کورٹ ہوتے ہیں جونئر میجیسٹرٹ فرس کلاس تو جونئر میجیسٹرٹ کی عدالت میں یہ کیس چلتا ہے آئی پی سی کا سیکشن جو دھارہ پانسو چھے ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کوئی کنفیوجن رہ گیا تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا لاؤس ریلیٹر کوئی اور بھی جانکاری چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ایسا ہی کسی اور سیکشن کے بارے میں شکریہ دھناواد